موسیقی دہلی میں درندگی گھر کے باہر سے چار سالہ معصوم کو اغوا کر کے کی زیارتی پور تشویش حالت میں اسپطال میں کیا گیا بھڑتی اور سکول میں علماء اقبال کی دعایاں نظم لب پہ آتی ہیں دعا پڑھانے پر پرنسپل موطل مخدمہ درج اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم نریندر موڈی نے ملک میں کوویٹ نائنٹین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک آلہ ستہی میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ میٹنگ کچھ ممالک میں کوویٹ کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر بلائی گئی تھی انہوں نے کہا کہ کوویٹ کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے حکام کو خاص طور پر بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر جاری نگرانی کے اغدامات کو مضبوط بنانے کی ہدایت دی وزیراعظم نے زہد کے بنیادی ڈھانچے اور لوجسٹک کی تیاریوں سمیت ملک میں کوویٹ نائنٹین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک آلہ ستہی میٹنگ کی صدارت کے دوران حکام کو خاص طور پر ہوای اڈوں پر اختیار کیے جانے والے نگرانی کے اغدامات کو مضبوط بنانے کی ہدایت دی ہیں دارالحکومت دیلی کے بلسوار ڈیری علاقے میں چار سال کی معصوم بچی کو اغوا کر کے زیارتی کا نشانہ بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے واقعی کے وقت بچی گھر کے باہر کھیل رہی تھی اگلے دن کی صبح بچی ایک پارک کے پاس تشویش ناک حالت میں ملی معصوم کو بابو جگجیون رام ہسپٹل لے جائے گیا جہاں سے ڈاکٹروں نے اسے روحینی میں واقعہ امبیٹ کر ہسپٹل منتخل کرنے کی صلاح دی فیلحال بچی کی حالت نازک بنی ہوئی ہیں پولیس نے پوکسو ایکٹ کے تحت کیس درج کھلیا ہیں جانچ کے دوران پولیس کو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملا ہے جس میں ایک نوجوان بچی کو لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہیں پولیس معاملے کی چھانبین کر رہی ہیں ریاست اتر پردیش کے علیگرد مسلم یونیورسٹی اے ہاتھے کے اندر پروکٹر آفیس اور تاریخی جامعہ مسجد کے درمیان اے ایم یو اور بائیس اسوسییشن کا اور بائیس لوج موجود ہیں جس کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا تھا جس پر اے ایم یو اور بائیس اسوسییشن کے نومنتخب سیکریٹری ڈاکٹر آزم میر خان نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے ایم یو بائیس لوج کا واحض سورس آف انکم شادی کی تخریبات کی بوکنگ اور لوج کی بوکنگ ہی ہیں اس لیے اول بائیس اسوسییشن اپنے اول بائیس کے لیے اس لوج کی بوکنگ کرتا ہے اس زمن میں اول بائیس اسوسییشن کے رکن ایڈوکیٹ تاہی نے سترہ دیسمبر کو اس اول بائیس لوج کو بوک کر آیا تھا اور وہ اس لوج میں اپنا ذاتی لنچ کرانا چاہتے تھے ایڈوکیٹ تاہی کو یہ پتا ہے کہ اس لوج میں شراب نوشی ممنو ہے انہوں نے وزید بتایا کہ اکیس دسمبر کی شام تقریبا ساڑھے چھے بجے جب وائرل ویڈیو کے ساتھ مجھے اطلاع ملی کہ لوج کے احاتے میں شراب نوشی کا دور چل رہا ہے تو فوراں میں وہاں پہنچا اور لوج کے احاتے کو خالی کروا دیا کانگریس کے ایرکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے ہریانہ کے میوات میں موڈی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنائے انہوں نے مرکزی وزید منسوک مانڈویہ کے مکتوب پر بھی رد عمل ظاہر کیا راہل گاندی نے کہا کہ مجھے قط موصول ہوا ہے کہ یاترہ بند کرو کوویڈ آ رہا ہے کوویڈ پھیل رہا ہے یہ سب یاترہ روکنے کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کتنی ہی کوشش کریں ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں اب یاترہ روکنے کے لیے بہانے بن رہے ہیں کہ ماسک پہنو یاترہ بند کرو کرونا پھیل رہا ہے مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے راہل نے کہا کہ ہندوستان بزدل ملک نہیں ہے اور یہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے راہل گاندی نے کہا کہ جب میں لوگ سباب میں بولنے جاتا ہوں تو میرا مائک بند کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ موڈی جی سے بات کریں جب کوئی نریندر موڈی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو نریندر موڈی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور وہ بھاگ جاتی ہیں انٹرنیشنل مسافروں کے لیے کرونا ایڈوائزری جارے کر دی گئے ہیں اس کے مطابق بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کو ائرپورٹ پر پہلے ترمل سکریننگ اور رینڈم ٹیسٹنگ کرانی ہوگی اس کے بعد اگر کرونا کی علامات پائی جاتی ہیں تو آئی سولیٹ ہونا پڑے گا تیزی سے پھیل رہے کرونا انفکشن کی وجہ سے ہندوستان کی حکومت نے یہ خدم اٹھایا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ائرپورٹ پر ان مجتبہ مسافروں کا کرونا ٹیسٹ ہوگا جن میں کوئی علامت نظر آتی ہیں اس کے علاوہ کل مسافروں میں سے تقریباً دو فیصد مسافروں کا رینڈم ٹیسٹ بھی کیا جائے گا مرکزی وزارت سہت نے سیویل ایوییشن کی وزارت کو اس سلسلے میں خط لکھا ہے اوفیشیل خط میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک فلائٹ میں کل مسافروں کے دو فیصد تک کو آنے کے بعد ہوایہ ڈپر رینڈم ٹیسٹنگ سے گزرنا ہوگا ہر ایک فلائٹ میں ایسے مسافروں کا انتخاب مطالقہ ائرلائنز کے ذریعے کیا جائے گا کئی جرائم میں مطلوب میسی گینگ نامی مخامی چور گینگ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے میڈیا کے مطابق یہ گینگ کئی وارداتوں میں مطلوب تھا اور اس کا سرغنات ریالی سالہ شخص ہے جو آرجنٹائن کے سوپر سٹار فوٹبالر لیونل میسی سے متاثر تھا اور خود بھی فوٹبال کھیلا کرتا تھا پولیس کے مطابق میسی گینگ کو پکڑنے کے بعد جنوبی دہلی کے کئی علاقوں میں پیش آنے والی پچپن وارداتوں کے کیس سلج گئے ہیں میسی گینگ زیادہ تر جیب کتنے کی وارداتیں کرتا تھا اور گینگ کے ارکان سے چھپن موبائل فون برامت ہوئے ہیں سادرکول ہند مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ ہائدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی دختر کی شادی میں چیف مینسٹر کے چندر شکر راؤ وزیر داخلہ محمد محمد علی چیف سیکریٹری زمیش خمار اور ٹی آر ایس کے بیشتر وزرہ اور ارکان مخننہ نے شرکت کی اور بیرسٹر اسدودی نویسی اکبر ادی نویسی قائد مجلس مخننہ پارٹی اور برہان ادی نویسی ایڈیٹر ان چیف روز نامہ اعتماد کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر سیاسی خائدین آلہ اہردار علماء اکرام مشایق عزام اور رشتہ داروں کی مختصر تعداد شریک تھی یو پی کے بریلی زلے کے ایک سرکاری سکول کے پرنسپل کو ریاست کے شبہ تعلیم نے اس لیے معتل کر دیا ہیں کیونکہ کچھ ہندو وادی تنظیموں کے لوگوں نے پولیس میں شکایت کی تھی کہ سکول میں اس صبح کے وقت علماء اقبال کی مشہور نظم لپے آتی ہیں دعا بن کے تمنا میری پڑھائی جا رہی ہیں پولیس نے پرنسپل کے خلاف مقدمہ درچ کلیا ہے تاہم کوئی گرفتاری نہیں کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق نظم پڑھتے ہوئے بچوں کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد پرنسپل کو معتل کرنے کی کاروائی کی گئی اس کلپ میں بچوں کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس پر ہندو والی تنظیموں نے سخت اعتراض ظاہر کیا اتر پردیش کے مرزا پور کی بیٹی سانیا مرزا فضائیہ میں ہندوستان کی پہلے مسلم قاتون فائٹر پائلٹ بننے جا رہی ہیں سانیا نے انڈی ایم تیحان میں 148 وار رینک حاصل کیا ہے سانیا دیہات کوتوالی تھانہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہیں سانیا نے گرونانا گرلز انٹر کالیج مرزا پور سے باروی کا امتحان پاس کیا ہے اور وہ یو پی باروی پورچ میں ڈسٹرکٹ ٹا پر رہی ہیں 10 اپریل کو وہ انڈی ای کے امتحان 2022 میں شامل ہوئی امتحان پاس کرنے کے بعد وہ اپنے انٹرویو کی تیاری کے لیے اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی شی جن پنگ پہلے چینی صدر بن گئے ہیں جن سے چینی لوگ اپنا اہداد چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسا پہلی مرتبہ نہیں جب جن پنگ لوگوں کا غصہ چھیل رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی معاملوں پر چین کی عوام شی جن پنگ کے اقلاب سڑکوں پر اتری ہیں اب شی جن پنگ کے سخت کوویٹ اقدمات کی مخالفت کرتے میں لوگوں نے ان کے استفعے کے مطالبے میں شدت لاتے ہوئے ملک بھر میں احتجاجی مظاہریں شروع کر دیئے ہیں اور اب آخر میں ایک نظر ہے ڈلائنس پر کوویٹ کی وبا بھی ختم میں نہیں ہوئی وزیراعظم نریندر مہدی کا کورونا کی صورتحال پر آلہ سطحی جلاس دہلی میں درندگی گھر کے باہر سے چار سالہ معصوم کو اغوا کر کے کی زیارتی پور تشویش حالت میں اسپطال میں کیا گیا بھڑتی اور سکول میں علماء اقبال کی دعایاں نظم لپے آتی ہیں دعا پڑھانے پر پرنسپل موطل مخدمہ درج بی بی نیوز میں فلحالت ناہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی نیوز بی بی ن چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ن چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ن چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ن چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بین چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بین چینل تیلیکاسٹ کریں گے کیونکہ بی بین ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بین چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تیلیکاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بین چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بین چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بین چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی